اسلام علیکم ہائیلو بریون جس طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ ہر سال سنی دعوت اسلامی کے جانب سے گلبرگا شہر میں ایک شاندار طریقے کا سالانہ اجتماع رکھا جاتا ہے جو کہ کل فرس فیبروری اور سیکنڈ فیبروری کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اجتماع کی پرپریشنز کس طریقے سے کی جا رہے ہیں یہاں پر فرش کا معقول انتظام کیا جا رہا ہے سٹیج بھی سجایا جا رہا ہے اور وہاں پر دور اگر آپ دیکھیں گے تو وضوخ خانے کا اور بہت سارے چیزوں کا احتمام کیا جا رہا ہے تو یہ سنی دعوت اسلامی کا جس طرح ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو اس سال بھی یہاں پر سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع وہی جگہ پر وادی بندہ نواز پیر بنگالی گراؤنڈ پر ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں اجتماع کے ان سے اور معلومات کے لیے یہاں پر کس طریقے کے تیاریاں ہو رہی ہیں تو ہمارے ساتھ حامد رضا صاحب ہیں تو حامد بھئی یہاں کے ہر سال آپ لوگ کو اجتماع کرتے ہیں تو اس سال کے اجتماع کا کیا پرپریشنز رہے گا کس طریقے تیارے کی جا رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیارے بندہ نواز گے صدراز رحمت اللہ علیہ پر ہر سال کی طرح انسال بھی یکم فبروری اور دو فبروری کو عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا دو روزہ سالانہ سنی اجتماع وادی بندہ نواز گے صدراز رحمت اللہ علیہ میں منقض ہونے جا رہا ہے امسال تیاریاں آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹینٹ کا کام چل رہا ہے اور ادھر مختلف ساتھی مختلف کاموں میں جڑے ہوئے ہیں اور شانہ بشانہ کئی ساتھی اپنے اپنے طور پر ہاؤس کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ بیت القلعہ اور طاہرت خانے بنایا جا رہے ہیں کہیں پہ ہوتلز کا انتظام کر رہے ہیں تو چتنا کام الحمدللہ ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس کو آنے والے سال سے پہلے سالوں سے بہتر بنانے کی کوشش تو ایک تاریخ اور دو تاریخ کو ہے تو اس میں لیڈیز کا اور جنٹس کا ایک تاریخ کو قواتین کے لیے رکھا گیا ہے جو دیڑھ وجہ سے شروع ہوگا بعد نماز زہر اور رات آڑ بجے تک ہی اجتماع چلے گا جس میں قواتین گلبرگا کے علاوہ بیدر رائچور اور واری شابات آتراف و اکناف کے کئی علاقوں سے قواتین شرکت کریں اور اس کے لیے بھی جو ہے قصوصی بسیس وغیرہ کا وہاں سے بھی احتمام کیا گیا ہے بسو کلیان سے بھی قواتین کی بسیس آنے والی ہے اور یہاں پہ جو ہے گلبرگا میں مختلف علاقوں سے جیسا ایم اسکیمیل کا علاقہ ہے رحمت نگر کا علاقہ ہے شیخ روزے کا علاقہ ہے یہاں سے کیس آر ٹی سی کی اور پراویٹ اسکولز کی بسیس کا احتمام کیا گیا ہے وہاں سے بھی قواتین اسلام کی شرکت ہوگی اور ہر سال کی طرح انسال گزشتہ سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں قواتین جو ہیں یہاں پہ شرکت کرتی تھی اور انسال انشاءاللہ ہمارا یہ ہے کہ اور زیادہ قواتین شرکت کریں گی اور حیدراباد کرناٹک کے علاقے میں قواتین کا ایک اہل سنت کا سب سے بڑا اجتماع یہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ گیدرنگ اور زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے یہ جینٹس کے لئے جو ٹائمنگ ہے کیا وہ قواتین کے ہی سیم ہیں یا پھر ان کے لئے جینٹس کا صبح دس وجہ سے شام میں دس وجہ تک اجتماع دو تاریخ کو بروز اتوار ہوگا جو مختلف اس کے اندر قصوصی طور پر حضور مفکر اسلام علامہ خنزمہ خان آزمی صاحب قبلہ سیکریٹری جرنل ورل اسلامی کمیشن لندن اور دائیہ کبیر آتائے مفتی آزمہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی رازوی نوری صاحب قبلہ کا خصوصی قطاب ہوگا ان کے علاوہ سہزادہ غوث آزم آل رسول سید امین القادری صاحب قبلہ کا بھی خصوصی خطاب ہوگا تو جو لوگ باہر سے تشریف لارہے ہیں دوسرے دسٹرک سے اکنافو جو بھی تعلق ہے ہیں تو ان کے لئے کھانے کے لئے ہوتل کا انتظام ہے ہمارے یہاں کھانے کے لئے جو ہے اچھا کھانا جو ہوتلوں میں زیادہ اس سے ملتا ہے تحریف وغیرہ کا انتظام نظم ہوتا ہے اور کم ریٹ میں اس کے اندر کوئی پروفٹ وغیرہ نہیں ہوتی کم ریٹ میں پٹ بھر کے کھانے کے لئے انتظام کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ پانی کے لئے پانی کی بوٹل ہمارے کوئی ماہ ساڑھے پانچ روپے میں کچھ پڑتی ہے اسے پانچ روپے میں جو ہے تھنڈا پانی جو ہے ہم لوگ یہاں پر فرام کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو ایک بار لے کے کھا کے پانی لے کے بیٹھیں تو سکون سے اجتماع بھی سنتے رہے اور ان کے لئے فیسلیٹیز کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے سالوں میں جو ہے ہم لوگ اور ان کے لئے انتظامات کریں تو یہ تھے ہمارے ساتھ حامید رضوی صاحب جو کہ یہاں کے اجتماع ہمیں بہت اپنا وقت گزار رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ عطا کرتے ہیں تمام ویورز سے جو بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میں یہاں پر پارکنگ کے لئے کیا سہولیت پارکنگ کے لئے